وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا 31 اجلاس وزیر علیہ سن نے کہا ہے کہ کل ہونے والے اجلاس میں صدر مملکت نے ڈاکوں کے سہولت کاروں کو گرفت میں اعلانے اور منشیات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں صدر پاکستان نے زمینوں پر قبضوں کو ناقابل برداشت قرار دیا صدر مملکت کے حکامات پر سن حکومت مکمل عمل درامت کرے گی وزیر علیہ نے محکمہ ایکسائز کو وفاقی اداروں کے ساتھ مل کر آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی ہے مزید جان لیتے ہیں سماغ رمائن دیر قاضی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی صاحب وزیر علیہ نے کیا ہدایات دیں ان کے پاس تجاویز کیا آئیں اس اجلاس میں آج اپیکس کمیٹی کے بعد جس میں کہ کور کمانڈر کراچی بھی موجود تھے اور اس میں جو اہم پارچیت اور فیصلے کیے گئے اس حوالے سے سینئر صوبائی وزیر اطلاع شرجی لینا میرمن نے میڈیا سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اپیکس کمیٹی میں کچھے کے میں ڈاکو کے خلاف جو ہے کروائیاں اور اس کے علاوہ جو منشاعت فروشی کے حوالے سے جو ہے کمبائن ایفرٹ یعنی تمام وفاقیوں صوبائی دارے مل کے جو ہے منشاعت فروشی کے خلاف بھی کروائی کرنے کے کروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ایک فیصلہ اور بھی اہم یہ ہوا ہے کہ جو غیر قانونی تارکینی وطن جو سندھ بن میں رہ رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت ٹریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ تقریبا اب تک ستاون ہزار جو ایسے غیر قانونی تارکینی وطن ان کے شناختی کا بلوک کر دیئے گئے اور مزید کے جو ہے تقریبا سترہ ہزار سے زائد ایسے افراد کی نشاندہ ہی ہوئے جو غیر قانونی ان کے بھی بلوک کرنے کا عمل جاری ہے اسٹریٹ کے ان کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کو پرداشت نہیں کہا جائے گا اور سخت ایکشن کیا جائے گا جبکہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس ازلاس پر کہ اصلے کی جو نمائش ہے اس کے حوالے سے کل سے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ایکشن شکت لیا جائے گا اور شردی لینا مہمن نے بریفنگ دیتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس ازلاس پر یہ بھی بات زیر بحث آئی کہ سی پیو ہم نے میں ایک ملجن تھا وہ ایک مدرسے کا تعلیم تھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ قاضی حسن آپ نے ہمیں بڑی تفصیل سے آگاہ کیا